السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں لائی ہوں زبردستی بھنڈی کی ایک اور ریسیپی سندھی سٹائل میں سے ہم کہتے ہیں سندھی بھنڈی جو کہ آلو کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو اس کیلئے ہمیں چاہیے ہوگی بھنڈی جس کو ہم نے اس طرح لمبا لمبا ہی کٹ کر لینا ہے اگر بہت لمبی ہے تو آپ ٹو پیسیز میں کر لیں اور ہمیں یہاں پہ آلو کو بھی فرائیس کی شیپ میں کٹ کر لینا ہے اس کی کونٹیٹی آپ اپنی فیملی میمبرز کے حساب سے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اب ہمیں پہلے آئل میں آلو کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے فرائیس کی طرح جب آلو فرائی ہو جائیں گے تو ہم ساتھ ہی اس کے بعد ہم مرنیوں کو بھی اسی آئل میں فرائی کر لیں گے اچھے سے اور ساتھ ہی ہم چار سے پانچ ہری مرچیں بھی کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اس سے سبزی میں بھی بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اگر آپ کو ریڈ چلیز اتنی بسند نہیں ہے تو آپ ہری مرچ کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں جب بھنڈی اور مرچیں اچھے سے فرائی ہو جائیں گی تو ہم اسے تیل سے نکال دیں گے اور آئل کو تھوڑا سا کم کر کے اس میں ہم ایک سے دو ٹیمارٹر ایڈ کر کے ان کو اچھے سے میش کر لیں گے آئل میں اور یہاں پہ میں نے اجوائن اور زیرا بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ بھنڈی میں بھی اجوائن مست ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ہیوی ہوتی ہے پیٹ کے لیے اب یہاں پہ ہم نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد ہم پھٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر تیز پسند ہے تو آپ ون این ہاف سپون یوز کر لیں اور بھنا ہوا سوکھا پھسا ہوا دھنیا بس دو سے تین مسالوں کے ساتھ یہ ہماری سندھی سٹائل میں بھنڈی بہت زبردستی بن جاتی ہے چھپاتی اور پراتو کے ساتھ تو بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے مسالہ بھن جانے کے بعد ہم اس میں آلو اور بھنڈی کو ایک ساتھ ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ بھنڈی اور آلو تو پہلے ہی دن ہو چکے ہیں تو بس جسٹ ہمیں اس کو مکس کر کے اس میں ہم اوپر سے ہرہ دھنیا گارنش کر دیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور ڈھک دیں گے اسے پانچ سے دس سیکنڈ کیلئے بس تاکہ اس میں گرم مسالہ اور ہرے دھنیا کا فلیور بھی ایڈ ہو جائے تو یہاں پہ ہماری زبردرسی یہ بھنڈی مسالہ سندھی ریڈی ہو گئی ہے اسے ہم اچار کے ساتھ بھی کھائیں گے کیونکہ یہ کھٹی سی ذرا اچھی لگتی ہے میں نے اس لئے اس میں کھٹائی ایڈ نہیں کی کیونکہ کسی کو پسند ہوتی ہے اور کسی کو نہیں تو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی شکریہ